نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے بگر یہاں سوچتا کون ہے کولم نگار ہے مظہر برلاس اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کی دیے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org www.niceubha.org ہمارے افسران بیرونی دنیا کو محفوظ تھکانا کیوں سمجھتے ہیں انہیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ جس ملک نے انہیں افسری بکشی انہوں نے اس ملک کو اس قابل نہیں بنایا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں رہ سکیں یا اپنے بچوں کو یہاں رکھ سکیں دھرتی ماں کا بھی کوئی قرض ہوتا ہے دھرتی اپنے بچوں سے بھی کچھ تقاضہ کرتی ہے مگر کیا عجب تہانی ہے کہ دوران سرویز فرائز کی آلہ کہانیاں گھڑنے والے ریٹائر ہوتے ہی کسی دوسرے ملک کو مسکن بنا لیتے ہیں ساری زندگی وطن سے وفا کے گیت گانے والے ریٹائر ہوتے ہی کسی اور ملک میں پناہ دھونتے ہیں یہ سب کیا ہے میں نے یہ عذیتناک کہانی بودی سرکار کے سامنے رکھی تو وہ بولے یہاں تو دیانتداری کا درس دینے والے بھی دیانتدار نہیں یہاں تو لوگوں نے مذہب کے نام پر بھی دکانیں کھول رکھی ہیں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بڑے بڑے خطیب اور پیر صاحبان کروڑوں میں کھیلتے ہیں اور ان کے چاہنے والوں کی اکثریت کے پاؤں ننگے ہوتے ہیں میں نے تمہارے وہ کولم پڑے ہیں جو ملک کے انتظامی دھانچے کے حوالے سے لکھے گئے تھے مگر آج آپ نے بڑا ہی تکلیف تے سوال کر دیا یہ کہہ کر بودی سرکار کسی گہری سوچ میں چلے گئے تو میں نے ارز کیا حضور میرا وطن ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جو لوگ یہاں کماتے ہیں وہ اس دھرتی سے وفا کیوں نہیں کرتے مجھے تو وہ لوگ بھی زہر لگتے ہیں جنہوں نے اس پاک وطن کو بے دردی سے لوٹا جنہوں نے اس ملک کے نظام کو برباد کر دیا میں نے دکھی دل کے ساتھ آپ سے پوچھا ہے کہ آخر میرے دیش کے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہو رہا ہے بودی سرکار نے پہلو بدلا اور کہنے لگے پھر کسی وقت اس پر بات کریں گے میں نے کہا کہ کیا ہم اس وقت بات کریں گے جب سارا چمن لٹ جائے گا جب یہاں چڑیاں بھی چہچہانہ بند کر دیں گی آخر ہم انتظار کیوں کریں چوری آج ہو رہی ہے تو ہم برسوں بعد اس پر بات کریں یہ باتیں سن کر بودی سرکار جلال میں آ کر بولیں یہاں یہی تمہارے ادارے کرتے ہیں جب لوٹ مار ہو رہی ہوتی ہے تو بلکل خاموش رہتے ہیں جب مال کسی دوسرے ملک میں پہنچ کر ٹھکانے لگ جاتا ہے تو تب تمہارے اداروں کو ہوش آتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے ملک کے اداروں کی لوگ بھی اس کھیل میں پوری طرح ملوث ہوں آپ نے دیکھا نہیں کہ اکثر بڑے ریٹائر ہو کر سچ بولتے ہیں دوران ملازمت وہ کیوں سچ نہیں بولتے یہی ان کی منافقت ہے یہ لوگ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پورا اونٹ زبا ہونے دیتے ہیں کیا تم سوچتے نہیں کہ اگر تمہارے ادارے جاگ رہی ہوتے تو ملک اس طرح لٹتا کہ ایک ہزار افسران کا کیا بنا جن کی فہرست ایف آئی اے نے سپریم کورٹ میں پیش کی تھی سات سو انیس افسران نے تو اپنی دھوری شہریت ظاہر کر دی تھی اور باقیوں نے اسے چھپایا تھا سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا تھا کہ ایسے افراد کو ملازمت نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ ریاست کے مفات کے لیے خطرہ ہیں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ساکب نسان ہزار افسران نے تو ایسے ججز کی فیهرست بھی طلب کی تھی جو دوھری شہریت کے حامل ہیں ایک فیهرست اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے بھی طلب کی گئی تھی کہ ایسے تمام افسران کی نام پیش کیے جائیں جو دوھری شہریت کے حامل ہیں اس حوالے سے فیصلہ ہوا تھا کہ ہر سال کے اختتام پر پارلیمنٹ میں ایسے افسران کی فیهرست پیش کی جائے کرے گی جو دوھری شہریت کے حامل ہو یا جنہوں نے دوہری شہریت والوں سے شادی کر رکھی ہو یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ افراد ریاست کے لیے خطرہ ہیں پارلیمنٹ اس حوالے سے قانون سازی کریں آپ کو یاد ہے کہ اس حوالے سے کچھ نہ ہو سکا آپ کو معلوم ہے کہ 1116 افسران غیر ملکی شہریت رکھتے ہیں جبکہ 1249 افسران کی بیگمار دوہری شہریت کی حامل ہیں اب تو معاشرے میں یہ سوال بھی شدت سے جنم لے رہا ہے کہ کتنے جج اور جرنیل ریٹائرمنٹ کے بعد دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں ایسا کیوں ہے کسی نے سوچا کیونکہ یہ تمام افراد ذمہ دار احدوں پر رہے ہیں ان کے پاس ملکی راز ہیں مگر یہ باتیں کون سوچتا ہے آپ کبھی کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور آسٹریلیا میں جا کر دیکھیں کس طرح آپ کے ملک کے حاضر افسران کے بیوی بچے رہ رہے ہیں ان کا خرچہ کون برداشت کرتا ہے یہ خرچہ اس ملک کے غریب عوام کی ہڈیوں سے نکلتا ہے حال ہی میں مقبول ترین میڈر امران خان نے چار صدہ میں بہت بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ ایسے لوگوں کو ووٹ نہ دینا جن کی جائداد یا پیسہ باہر کسی دوسرے ملک میں ہو اپوزیشن میں رہ کر امران خان یہی کر سکتا ہے اس سے اگلا کام حکمرانوں کا ہے بگر وہ یہ کام نہیں کریں گے وہ تو سوچیں گے بھی نہیں یہ بقول سرور ارمان سر جھکائے ہوئے مقتل میں کھڑے تھے جلان تخت اے دار پر لٹکی ہوئی خودداری تھی خون ہی خون تھا دربار کی دیواروں پر قابض تخت وراثت کی ریاکاری تھی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے